اشہد انمہم ادر رسول اللہ ایک تو بغیر کسی حروف مقتعات کی ہے یہ صورت الفرقان یہ پہلی ہے اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقتعات یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں جن کا مرکز بھی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے لیکن جو کہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرائی گروپ ہے مکی پہلی صورت پہلے گروپ کے اندر صورت صورت فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھی الانعام العراف دوسرے میں یہ چودہ سورہ یورس سے لے کر مومنون تک بلکہ وہاں مکی صورتیں اب یہ تیسرا گروپ ہے صورت الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک یہ آٹھ صورتیں ہیں اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احضاب اور سورہ احضاب معنوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرا بڑی بابرکت ہے وہ حسنی جس نے کے الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری صورت ہے جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہیں سورہ بن اسرائیل سبحان اللذی اثراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء سورہ قحف الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی القتاب اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرا تاکہ ہو جائیں تمام جہانوالوں کے لئے خبردار اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا انزار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر دی جیسے سورہ انعام میں آئی تھی جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے جس کے لئے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی سائی کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی سادھی ہے حکومت میں حکومت کے اختیارات میں حاکمیت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَئِينَ وَرُوسِينَ نے ہر شئے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں وَقَدَّرَهُ تَقْبِيرًا اور ہر شئے کے پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شئے کے لئے ایک اندازہ ہے وَتَخَضُوا مِنْ دُونَهِ آلِحَةً اور انہوں نے اختیار کر لی ہے اس کے سوا ایسے آلحہ ایسے دیوی اور دیوکہ لَا يَخْلَقُونَ شَئِينَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ جو کسی بھی شئے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خل مخلوق ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعَا اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اِنْحَذَا اِلَّا اِفْقُ وَنِفْتَرَا اور کہا ان کافروں نے یہ کافر کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھر لیا ہے اس کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہذا نہیں ہے یہ اِلَّا اِفْقُ وَنِفْتَرَا بلکہ ایک افْق ہے گھڑی ہوئی شئے ہے جس کو کہ گھر لیا ہے اس نے وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے کوئی پینل ہے جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر اس کتاب کے قَوْمًا آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَذُورًا تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر قسمی ہے انہوں نے اتنی ایسی بڑی باتیں جو کہیں ہیں یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے وَقَالُوا اسَاطِرُ الْاوَّلِينَ اور وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانی قصے ہیں پرانی باتیں ہیں اکتتابہا یہ انہوں نے لکھوالی ہے کسی اور سے اکتتابہا کتابہ یکتبو لکھنا اکتتاب باب افتعال ہوگا کسی سے کچھ لکھوالینا اکتتابہا انہوں نے لکھوالی ہیں چیزیں فَهِيَةُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَاسِلَا اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے عملہ کرائی جاتی ہے صبح شام صبح شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح شام جو کچھ لکھ آتا ہے اس کو پھر آکے ہمیں سناتے ہیں دھونس جماتے ہیں کہ یہ وحی آئی ہے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي سَمَاوَاتِ وَاللَّ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس حسنی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شیخ و آسمانوں کی اور زمین کی اِنَّهُ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں لیکن کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کئی کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسا رسول ہو گیا کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرح کوئی فرشتہ ہوتا اڑتا ہوا پراؤں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں فَيَقُونَ مَا هُو ذَحِرَا نَذِرَا اور وہ ان کے ساتھ ہوتا آگے آگے چلتا ان کے ہٹو بچو ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور وہ خبردار کرتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر یہ وہی بات ہے جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہیں یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ او تکونا لکا جلتن یا پھر ان کے لئے ایک باغ بنا دیا جاتا یہاں اس مکہ کی سرزمین میں وادی غیر زیدرہ میں جس سے یہ بفراغت کھاتے ہیں منان سے ان میں سے میبے ان کو ملتے اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیرمی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو کہ جو ہیں صرف ایک سہر زدہ شخص ہیں ان پر تو کوئی یادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سہر زدہ شخص ہے انظر کہے فضر ابو لکا لمسال اے نبی دیکھئے یہ کیسی مثالیں آپ کے لئے بیان کر رہے ہیں فضلو تو وہ بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں اور اب ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اسی درستے پر آئیں اس لئے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے زد کریں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو دو گروپ ابھارے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں مکی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں وہ آقیر میں منزل ایک ہے سورہ قاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہیں مکی مدنی صورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں جو درمیانی چار سالوں کے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ صورتیں دو انعام و عراف اور چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک یہ ہیں آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہے بڑی بہبرکت ہے وہ اس لیے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فرام کر دی جائیں یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں اب ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے دہرے بہتری ہوں گی اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ ہے کہ بلکذبو بستا اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے باسے بادل موت کے اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے باسے بادل موت کا انکار کیا ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھوکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں سمعو لہا تغیضم و زفیرہ تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شید دار رہا ہو ججلائے گی اور چلائے گی کہ جلدہ جلد انہیں میرے اندر جھوک دیا جائے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا ضَيِّقًا اور جب وہ پھیک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررنین اور وہ زجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہُنَا لِكَ سُبُورًا اس وقت پھر میں وہ موت کی دعا کریں گے ہائے موت آ جائے کسی طرح ہم نصیم منصیہ کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ شعور ختم ہو جائے لَا تَدُوْلْ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو وَدُوْ سُبُورًا کسیرہ بہت سی موتیں مانگو اب موت آئے گی نہیں مانتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جلل مسلسل رہے یہ عذاب جو ہے اس کی تخفیف میں اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو لہذا اب موت آکے تمہیں چھٹکارہ نہیں دلائے گی کہئے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیبندوں سے اور وہ ان کے لئے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ ان لوگوں کے حقوق کے لئے وہاں ہر وہ شئے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لئے وہ ذمہ دار ہے اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئے تھی پروردگار جو تُو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ اور جس دن کے ان سب کو جمع کرے گا وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُولِ اللَّهِ اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا فَيَقُولُوا وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر مت بنا لیا گئے یا اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی حضرن کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم ضد السمیل یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبِغِرِنَا اَنَّتَّخِدَ مِن دُولِكَ مِنْ اَوْلِيَا وہ کہیں گے باکہ تو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہمارے لیے یہ کسی طرح زوا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں ہم نے ان لوگوں کو ولی ورامی بنایا وَلَاكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ اَذْلُمَاتِ الْنُّورِ اور اللہ تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے لیکن اے اللہ آپ نے آپ نے اس کو ان کو سامان دیا ساد و سامان انہیں اور ان کے آباؤ و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دہانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وَكَانُ قَوْمُن بُورَ اور یقیناً یہ بڑے تواہ ہونے والے لوگ تھے فَقَدْ قَذْبُوكُمْ اب اللہ کہے گا ہم لوگا دیکھو بھئی تو تمہیں جٹلا دیا بِمَا تَقُولُون جو تم کہہ رہے ہو فَلَا تَسْتَتْيَوْنَا سَرْفًا وَلَا نَسْرًا تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نِزُقْ وَعْدَابًا کَبِيرًا اور جو کوئی بھی تم میں سے گناہگار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ بِلَا مُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ اور اے نبی آپ کو یہ اتناس کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو اِلَّا اِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ مگر یہ وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْدَ قَلِ بَعْدِ لوگوں کو باز کے لیے فتنہ بنا دیا ہے آزما رہے ہیں اَتَصْبِرُونَ تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو صبر کرو وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اَنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَلِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَطَوْ عَطُوًّا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم سورہ فرقان میں پھر وہی مضبون آگیا ہے کہ مشرقین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا جو دھورا دھورا کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصی موجزہ دکھایا جائے کوئی ایسی چیز تستے کے بلکل واشغاف ہو جائے واقعیتا ہم پر آیاں ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں وَقَالَ النَّذِينَ لَا يَنْجُونَ لِقَاعَنَا کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اس لیے ان میں سرکشی ہے الاوبالیانہ پن ہے لَوْلَا عُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ کیوں نہیں ہم پر فرشتے اتراتے اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے آو نراربنا یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں رب خود سامنے آئے لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے وَعَطَوْ عَطُوبًا كَبِيرًا انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لَا بُشْرَا يَوْمَ اِذُلِّ الْمُجْرِمِينَ پھر اس دن مجرموں کے لئے کوئی بشارت نہیں ہوگی یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا فرشتے آئیں گے اس سب چیز رایاں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی ندولِ جلال فرمائیں گے سارے افطیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو پھر مشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لئے موقع کوئی نہیں کوئی توبہ کا موقع نہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو کسی طرح ہمیں بچایا جائے کوئی روک ٹوک ہو جائے اس سعاد کو روکنے کے لئے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِنِ یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لئے اپنے دلوں کو دلاسہ دینے کے لئے تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نیکیاں ان کی جیسے کہ پیاسہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف دھیر لگے ہوں گے ان کی نیکیاں ہیں ان کی یہ خیرات ہے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی یہ مجتیم خانہ کھولا تھا یہ ہسپتال تھا یہ تھا وہ تھا یہ جو حاجی تھے ان کے خدمات تھیں قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا نقشہ ایسا کھیچا جائے جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آگے ٹھوکر مارے جیسے کہ فوٹبال کو کیک ماری جاتی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِن ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا گرہ ہوگا بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں ہم اس کے طرف آگے بڑھیں گے فَجْعَلْنَاهُ حَوَامَنْسُورًا تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا امبار ہے مالوگا غبار تھا اور کچھ نہیں اسی کا وہاں نقشہ کھیتا گیا سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو راکھ ہو اور اس کے اوپر تیز آنڈھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے کوئی اس کا وجود نہ رہے یہ ہے حقیقت کل نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا یا شہرت شامل ہو گئی یا کوئی اور کیوں کہ لوگوں کے اندر ہر دل عزیزی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں کوئی شے بھی شامل اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں وہ غبار ہے جو اڑ جائے گا وَقَدِمْنَا اِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ عَبَامًا مَنْصُورًا اصحاب الجنت یوم اے دین خیر مستقرم و احسن بقیلہ جنت والے لوگ جو ہے وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی امدہ ہوگی قیلولے کی جگہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاوْ بِالْغَمَامِ اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلَ اور پھر فرشتوں کے اتارا جائے گا فوج در فوج فرشتیں نازل ہوں گے اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ وَلِلْرَحْمَانِ اس دن تو پھر پادشاہی اور اختیار گویا کہ بلکل علم نشرا ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی اختیار اسی کا ہے لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے اس کے پاس بھی طاقت ہے لیکن اس روز معلوم ہوگا کہ وَيَوْمَ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ وَلِلْرَحْمَانِ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا وَيَوْمَ يَوْمُ عَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہیں جو گناہگار ہیں مشرک ہیں کافر ہیں اللہ کے جو باغی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کٹیں گے اپنی جھجلات میں يَقُولُ يَا لَيْتَنْ تَخَسْتُمْعَا رَسُولِ سَبِيلَ اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان کا اتباع کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وہ عَضَّ يَعُزُو ہاتھوں کو کٹنا اس کے لئے میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ مُلْكَنْ عَابُ وَمُ پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت عَلَى مِنْ حَدِنْ نَبُوَة اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے مُلْكَنْ عَابُ کٹ کھانے والی ملوکیت ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی یا وَعِلَةَ وہ اس وقت کہے گا کافر کہ ہائی میری شامت لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے یعنی اس نے مجھے پھر ورگل آیا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورگل آیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گئے یا وَعِلَةَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِ یعنی ذکرِ بَعْدَ اِزْجَانِ اس نے مجھے گمراہ کیا بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسری ہے کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَلْفُسِهِ قَوْمَ بَلِيْغَ اے نبی ایسی بات کہی ہے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے وہ بات کہی ہے تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمرا کر دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ وَلِيْنِسَانِ خَذُولَ اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دگا دینے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا حَذَرْ قُرَانَ مَحْجُورَ اور رسول نے کہا فریاد کی اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے اس کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے میں سنا رہا ہوں ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سنا ہوں لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی یہ ہے وہ لفظ محجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں خار از محجوری قرآن شدی کہ اے امتِ مسلمہ تو جو ظلیل و خار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فریاد کی یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے یہ دونوں معانی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت میں پیش نظر ہے جو اس کی تعویل خاص ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم یہ قریش یہ میرے رشتے دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے یا رب انہ قوم تخذو حاضر قرآن محجورا ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو محمد نے اپنا گھر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئش سے اس کلام کر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اسی کے زیر میں آ جائے گا وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ پڑھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا یہ تو تقزیب حالی ہو گئی چنانچہ اس آیت کے ذہن میں جو حاشیہ لکھا ہے مولان شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصحیح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ حجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں اگر ہمارا تنز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوب براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کے کلام مانتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے فارسی ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہے ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے یہ مختلف جبوں پر یہ اس کا ترجمہ ہوئے ہیں الحمدللہ کی بہت مقبول کتابچہ ہے وَقَذَالِكَ جَانْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوبُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نام میں بھی آ چکا ہے ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی درہ گرم ہو تصادم ہو کشاکش ہو تب ہی تو اہلِ ایمان کے ایمان کی تو جانچیں گے کون کتنے پانی میں کیا پتہ جلے گا اگر سب آرام سے سمجھئے کہ تھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچانا ہو تو سب سب ترے جائیں گے کون نہیں جائے گا وہ تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ آیا حفظ جنت و بالمکار جنت کو تو اللہ تعالی نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ تو جنت والے تو ممیز ہوتے ہیں کہ واقعیتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَمْ وَامْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جہاں میں مال سب دینا ہوگا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیئے وَقَفَابِ رَبِّكَ حَادِيَمْ وَنَسِيرًا اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے جو بھی ہدایت کا تعلیم ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی بدد بھی کرے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَلُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے وَاللہُن کہا یہ کہ کیوں نہیں موتا گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ یعنی اس میں اثر میں جو امپلائیڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے طورات تھی وہ تو حضرت مصطفی ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے وہ شائر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ دا سکتا وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک عدل کہے گا قصیدہ کہے گا پھر کچھ کوشش کرے گا پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پوراں پر نازل ہو جاتا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دریئے سے آپ کا جیہ آپ کا دل اس پر ٹھک جائے یعنی یہ کہ حالات کے مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت اس لیے کہ بروقت جب نہنمائی آتی تھی اور بروقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ ہوتھ کے ساتھ سالے کے ساتھ ہو چکا ہے اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچاریاں اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیہ بیٹھ ہو گئے تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس ان کو پورا جواب مل جائے گا اور بہترین تشریح ہم کھول کر کر دیں گے وہ لوگ جو اپنے موہ کے بل اوندھے موہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف یہ لوگ ہوں گے جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور برتبے کے اعتبار سے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے سیدھے راستے سے اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی حارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا اس کا کام میں تعاون کرنے والا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ مٹانے والا اس کے بوجھ میں بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا فَقُلْ نَذْحَبَ عَلَى الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اکھاڑ کر پھیک دیا یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دئیے گئے وَقَوْمَ النُوْحِ اللَّمَّا قَذَّبُ الْعُصُلَةِ اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جبکہ انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی اغرقناہم انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْنَا سے آیا اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لئے ایک نشانی بنا دیا وَعَتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عَزَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ظالموں کے لئے یہ دنیا کا جو عذاب استحصال تھا وہ تو نقد یہاں ملی چکا ہے اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لئے تیار کر دیا گیا ہے وَعَادًا وَسَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بِعْنَ ذَلِكَ اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا قوم سود کا قوم سود کا اور قوم سود کا اس کے بارے میں زیادہ سراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس رسول بھیجے گئے ان کے رسول کا کیا نام تھا وہ قوم کم اور کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی ارتفاق رائے نہیں وَقُرُونًا لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کوئے کے اندر بند کر دیا تھا تو وہ عرس کہتے ہیں کوئے والے وَقُرُونًا بِعْنَ ذَلِكَ اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھیں وَقُلْنَ ذَلَبْنَا لَهُ الْعَمْثَارِ اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی حقائق واضح کر دیئے تمثیلیں بیان کی وَقُلْنَ تَبْرْنَا تَطْبِيرًا لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے خارت کر دیا وَلَقَدْ عَتَوَا لَلْقَرْيَةِ الَّتِي اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی یعنی یہی صدوم اور آمورہ کی بستیاں تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہے یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں کے وہ کھڑرات ہیں وہ ان کے لگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور باعث بعد الموت کی امید نہیں ہے چونکہ وہ خیال نہیں ہے لہذا ان تین آیات کو ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں گدر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے اس سے سبق نہیں سیکھتے وَإِذَا رَعُواْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزْوَا اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سیریس ہوئی نہ سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کوئی سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا جواب دینا ہوگا اس کو چھٹکیوں میں اڑائیے ہنسی مذاق میں اڑا دیجئے وَإِذَا رَعُواْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزْوَا اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اَحَاذَلَّذِي بَعْسَ اللَّهُ رَسُولَهُ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اَحَاذَلَّذِي بَعْسَ اللَّهُ رَسُولَهُ اِن قَادَهُ لَيُدُلُّنَا عَالِحَتِنَا واقعیتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے برغلا دے اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے ثابر نہ رہتے جمع نہ رہتے اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے وفاداری بشرتِ استواری اینِ ایمہ ہے اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا ان قریب وہ جان لے گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ مجمعین یا یہ کہ تم لوگ عرائت من اتخذ الہہ ہواہو یہ مضمور قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب لوڈ کر لیجئے اس کو شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے شرک صرف یا رسول اللہ کہنا یا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے عرائت من اتخذ الہہ ہواہو کیا تم نے دیکھا اس شرک کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا ملا لیا ہے نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں اللہ کے حکم کو پیشے ڈال دیتے ہیں کون معبود ہوا آپ کا اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا یہ حلال حرام لگا رکھی یہ مولیوں کے ڈکوس لے ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا آج چلی نہیں سکتا کاروں پر سود کے بغیر نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پیشے ڈالا نفس کا حکم مانا کون معبود ہوا آپ کا معبود تو وہ یہ جو بتاع ہو آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا فرعون نے جو ہماری قوم جس کی قوم ہماری عابدین ہے عابدون ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلام نے عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم بانتا ہے غلامی کرتا ہے حکم بانتا ہے فرمابرداری کرتا ہے تو تم نے نفس کی فرمابرداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو نفس تمہارا معبود ہے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ دالی لیں گے کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتے ہیں یہ سنتے سناتے نہیں ہیں یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے ہمیں کوئی بات ملی نہیں آخر کوئی بات ہوتی تو مانتے نا بات کوئی تھی نہیں نہیں ہے یہ مگر صرف چوپائوں کے معنی تھے بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں چوپائوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیا تُنہیں دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے سبین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی ہے جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑھا دیتا ہے اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا یہ رات کھڑی رہتی ہے کبھی دن نہ آتا یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے قصص میں آئے گی بسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا تو اگر یہ رات قائم رہتی اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی سمجالن الشمس علیہ دلیلہ پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا اوہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی تو رف الاشیاؤ بے ازداد دہا سمم قبضنا ہو علینا قبضا یسیرا جب سورج تلو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہو کہ سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سائے سمٹنا شروع ہوا گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابع کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان سائےوں کو ان تاریکوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گسیٹ لیتے ہیں سم قبضنا ہو علینا قبضا یسیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُوا لَيْنَ لِبَاسَا اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑنا وَالنَّوْمَ سُبَاتَا اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور اشتراحت وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَا اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماہور بنا دیا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ لَيَاحَ بُشْرَبْ بِعْرَيْدَ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوایں بشادت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے تھنڈی ہواوں تو جھونکے آتے ہیں وَأَنزَلَّا مِنَسْسَمَائِ مَانْ تَحُورَ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فضاء کو پاک کرتا ہے ساف کرتا ہے اس کے جتنے بھی گرد و غبار ہے جو پولیوشن ہے اس سب کو بارش جو ہے اس کو ساف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے در ڈال کر اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے در رہ جاتا ہے اور پھر بلکہ صاف مخارات جو ہیں بلکہ صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالی نے دنیا میں تحارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے صفائی کے لیے پاکی کے لیے مان تہورہ لِلنُحِّيَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو مردہ علاقے کو مردہ زمین کو وَنُسْقِيهُ مِمَّا وَنُسْقِيَهُ بِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَنَاسِيَ كَسِيرًا اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں تو یہ پانی کا جوسائیکل چل رہا ہے اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے فضا کی صفائی زمین کی صفائی اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر پانی کہیں کنزوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے خون کو سرکولیٹ کرنے کا اور اسی ذریعہ سے جو بھی وہ چیزیں ہیں جو میٹابلزم کے جو نتائج ہیں جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے وہ کئی گردے کے ذریعے سے کئی وہ فیپروں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَعْنَهُمْ لَيَزَّكْرُو اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے بابین یہ پانی گردش یہ جو میں نے ارس کیا تھا اس سے پہلے بھی وارٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر یہ اوورہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں یہ گلیشیر سے بڑے بڑے کروڑ ہا عرب ہا ٹن جو ہے اس ماہ پر وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ پانی ہے اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کئی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے اوورہیڈ ٹینکس ہیں کتنی اچائی پر ہیں اب کوہ عمالہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے چھ میل اوپر ہے وہ اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے اب وہ اپنی اسی کشش کشش سقل جو ہے زمین کی اس کے تحت وہ پھر پانی پگل رہا ہے نیچے آ رہا ہے آتا ہوا وہ سوندر میں پہن جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بل کر اوپر جاتے ہیں سرفنا بینہم ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے ماں بین لیت ذکروں تاکہ وہ اس سے نصیح تخص کریں فعبا اکثر الناس اللہ کفورہ لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نظیر بھیجتے لیکن ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر یہ آ جائے گا آگلی صورت کے اندر جا کر کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے ہیں یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیجنے ولی کل قوم انہاد ہر قوم کے لیے تو ہے لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے اللہ تعالی کا قضلیقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی علمی تہذیبی سیاسی برکز ہے اس میں رسول کو بھیج دیا کیونکہ باقی لوگ اگر حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں انہی کے فالو ورس ہوتے ہیں انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات کافروں کی بات مت مانیے دیکھیں اطاعت دو معنی میں ہے اطاعت ایک تو یہ ہے کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مانی یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آکے مشورہ دیا دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو کیا فائدہ ہوگا قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مشتمع ہے اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا تو اس نے بہتر ہے سلح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کیجئے ایسی کہ جس سے سلح ہو جائے کچھ آپ اپنی منوالیں کچھ ان کی مان لیں اس قسم کا باقائدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ترمز کے اوپر کو مسالحت ہو جائے تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تو تعلقافرین تو کیا مانی ہے حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لئے آمادہ تھے لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جبکہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہوئی جائے جیسا کہ ہم سورہ مریسائل میں پڑھ چکے ہیں وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَ كَعْلِلَّذِي عَوْحَيْنَا ایسی طرح منصوب کر دیں پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے جگڑا ختم لڑائی ختم ہو جائے گی لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے ہمارے قرآن سے ہے ذاتی آپ کے ساتھ تو کچھ جھوڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْنْ قَلِيلًا اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمعہ نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے ہیں تو یہ جو دباؤ تھا شدید اس کا اندازہ کیجئے اس سے تو فرمایا جارہا فَلَا تُتْنِ الْقَافِرَ آپ کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں تو لینڈ این ایر کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ بھی نہ کریں ہم اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے یعنی مکہ میں جو جہاد ہو رہا تھا بارہ برس تک جو ہوا ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا وہ قتال نہیں تھا وہ جہاد بالقرآن تھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے کتابچاں موجود ہے بلکہ دو ہیں جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے لئے پانچ محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تذکیہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے اور جو سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے شفاؤن لمافی صدور نصیحت قرآن سے یہ سارا قرآن سے ہیں تو اس حوالے سے جاہدہم بہی جہاداں کبیرا وَهُوَ الَّذِي بَلَجَ الْبَحْرَيْن اور وہی ہے اللہ جس نے دو دریا چلا دی ہے دو روئیں چلا دی حاغہ عظم فرات یہ ہے بہت ہی اندہ خوش رائقہ اور خوش گوار اور میٹھا پانی وَهَا مِلْهُنْ اُجَاج اور دوسری روح چل رہی ہے کہ جو کڑوی ہے اور نمکین پانی کی ہے وَجَالْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُرًا اور ان کے ماں بین ہم نے ایک پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آر ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی سنعائی ہے اللہ کی قدرت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے جس سے جائر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباؤ و اجداد ہیں نسب ہے اس کی اور ایک سہر سسراری رشتے بیوی کے حوالے سے بھی اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہیں یہ بھی گویا کہ اللہ تعالی نے ان کو وہی رتباتہ کیا ہے اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئیسولیٹڈ ہونے تھے خاندان لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شاری بیعہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناتے بن جاتے ہیں رشتے ہیں اور ناتے ہیں اور اس طریقے سے تانہ بانہ جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالی نے بن رکھا ہے اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے اور وہ بندگی کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کو لفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئے ہیں ادھر توجہ کرنی ہی نہیں اور نہیں بیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے اللہ کی مغفرت و رحمت کی بشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لئے تیار ہے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی عجرت نہیں مانگی میں نے کبھی تم سے میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں یہ جو شائر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ نام چاہتے ہیں یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو سامرن بھی تہجرون جو ہے تو اس کا معاملہ کیا وہ بھی تم سے نام میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خائی میں یہ کام کر رہا ہوں سوا اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے گویا کہ میرا تو اگر کوئی عجر بھی ہے تو یہی ہے مجھے اگر کوئش ہے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت میری کوئی ذاتی غرص نہیں وَتَوَقَّرَ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتَ اور اے نبی آپ توقل کیے رکھئے اسی ہستی پر کہ جو الْحَيِّ ہے الْحَيِّ الْقَيُّمِ جو کہ زندہ ہے اور زندہ جعوید ہے الْحَيِّ لَا يَمُوتَ جسے کبھی مرنا نہیں ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی وَصَبَّهِ بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تصمیح کیجئے وَكَفَا بِهِ بِذُلُوبِ عَبَادِهِ قَبِيرًا اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باقبر ہونے کے اعتبار سے یعنی آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہو انہیں بھرپور سزا نہ ملے ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلائیں ملے گا اللذی خلق السماواتِ وَاللَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِن وہی کے جس نے پیدا کی آسمانوں اور زبین کو اور جو کچھ کے ان کو نابین ہے چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَعَلِ الْعَرْش پھر وہ متمکن ہو گیا ارش پر تخت پر الرحمن وہ رحمن ہے فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا تو ذرا پوچھو کوئی ہے جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہیں اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی شکور میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک عرج ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں کہاں ملوں کہاں ملے گا کیسے اسے بات ہو سکتی فس ال بحی خبیرہ تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ عاشنائی رکھتے ہوں جو اس کے جاننے والے ہو جس کی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو کونو معصادقین تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوگی اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو کیونکہ یہ رحمان کے لفظیں بدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے رحمان جو ہیں یہ جو مشرقی نمکہ تھے یہ کہتا تھا یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے ان کا یہ رحمان کون ہے کیا ہم سجدہ اس سے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدہ مزدہ ٹھیک ہے تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے کیا اس کو ہم پوچیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں وَزَادَهُمْ نُفُورَ اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا تبارک اللہ یہ جو آخری رکوے سورہ مبالکہ کہ یہ ہمارے اس مطالع قرآن حکیم کے منتخب نساب کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سجدہ کر لیے ٹھیک ہے سجدہ تلاوت کے زمن میں سورہ حجب کے آخر میں جو سجدہ آیا تھا بعض حضرات نے اس کو اشارہ کیا تھا وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ آیت سجدہ نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب نہیں ہے یہ اوپشنل ہے کوشش کرنا چاہے تو کرے نہ کرے تو اس پر بنا نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے کرنا ضروری ہے لیکن اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے یہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکو ہے سورہ فرقان کا یہ ہمارے اس مطالع قرآن حکیم کہ منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اس کے میں نے ارز کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسپاق پر مشتمل ہے سورة العاصر آیت البر دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رکو کی آیات پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں پانچمہ رکو سورہ نور کا تیسرا حصہ ہے اس کا عمل سالح کی تشریح پر تو عمل سالح کی زمن میں سب سے پہلے مرہر آتا ہے انفرادی شخصیت انفرادی صیرت و کردار اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں وہ گیارہ آیات تعمیر صیرت کی اساسات کیا ہیں کن چیزوں پر کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے صیرت جو ہے وہ تعمیر ہو وہ کس کس کن اساسات پر ہوگی تو قد افلح المومنون اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون واللہزینہم ان اللغو مولدون واللہزینہم لزکاة فائلون واللہزینہم لفرودہم حافظون اللہ علیہ عزبادہم وما ملکت امانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فالائکہم العادون واللہزینہم لی اماناتہم وعہدہم رعون واللہزینہم علیہ صلواتہم یحافظون اولائکہم الوارسون اللہزینہ یرسون الفردوس ام فیہا خالدون تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت مچور بندہ مومن پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خالق کیا ہوں گے وہ ہیں کہ جو اس رکوبے آ رہے ہیں ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں کیا اصاف ہیں لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے زمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری تندرد استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے تبارک اللہی جعل فی السماع بروجن بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے و جعل فیہا سراجم و قمرم و نیرہ اور اس میں لکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل عمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قبر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسس کمبسچن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو تھنڈی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تو نے یوں بھی سمجھئے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا نور ہے لیکن وہ رون ریفلیکٹیڈ ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج وَهُوَ الَّذِي جَعَلَى اللَّهَ وَنَّهَارَ خِلْفَتْنُ اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا لِمَنْ عَرَادَ أَنْ يَزَّكَّرَا ان لوگوں کے لئے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا اسی سے یہی آیاتِ الٰہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس کا علم اس کی حکمت کا اندادہ ہوتا ہے اَوَ اَرَادَ شُكُورَ یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لئے کائنات کا ذرہ ذرہ دو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی سنائی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے بس یہ دو آیتیں تو سمجھ یہ کہ ایمان کے زمن میں تمہیدی آیتیں ہیں اب وہ ایک نقشہ کھیچ رہے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمن اللہ کے بندے خاص اللہ کے بندے اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اس کو پڑھئے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھئے کم سے کم اومنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے مالک نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے اللہ کے غلام ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا ایک ان کا بس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ مجد لوگ مشتعیل مزاج لوگ خامخواہ ان سے علجنا چاہیں بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ علجانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام وہ علجتے نہیں ہیں بحث و تمہیز کے اندر نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال بحث پر اتر آیا ہے وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر زد جو ہے وہ مسنت ہو چکی ہے تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ علجے رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سیکھ پھسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وغزائے کرے اس کا بھی وغزائے کرے کوئی فائدہ نہیں مچور آدمی یہ کہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ ماں سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائیں نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ علجنے کا فائدہ نہیں اور وہ لوگ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداومت کرنی ہیں ولذین یحافظون ولذینہم علی صلواتہم یحافظون لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل عاشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹرمنس لیتی ہے لیکن یہ کہ عام طور بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے ناراد و نیاز کی باتیں کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سربس وجود ہیں ولذین یبیتون لربہم سجدم و قیامہ ولذین یقولون اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود رب منصف انہ عذاب جہنم اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں یاو من تتقلب فیہ القلوب والابسار ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس میں نگاہیں اور دن الڑ دیے جائیں یہ قیامت کے دن سے انہاں ساتھ مستقر و مقامہ پروردگار وہ جگہ جہنم یقیناً بہت بری جگہ ہے مشتقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو میں نے ارس کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکرییشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے اور اچھی سے اچھی جگہ اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنم کا اور جنت کا تصور دیا جارہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہلے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہزے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی اور وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے تبادن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو مچور ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم بعد رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا یہ تین ہیں قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کر جاتی ہے اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڑاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں واللسین را یدعون معاللہ الہر آخر وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ 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 اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا یعنی لازمہ اس کی صدا اس کو بل کر رہے گی یلقا ساما قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ملکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صراحتاً واقعاً نہیں ہے احادیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے یضاف لہو العذاب و یعب القیامہ دگنا کیا جائے گا ان کے لئے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالم برسخ میں بھی ان کے لئے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچا ہے اور یا تو وہاں یہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے تھنڈی ہوایں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دنگلہ کر دیا جائے گا وَيَخْرُطْ فِيهِ مُحَانَ اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش إِلَّا مَنْ تَعْبَحَ استثناء ہے استثناء یہ ہے مَنْ تَعْبَحَ جو ہے جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کی آنے سے پہلے پہلے مالب یہ غرغر إِلَّا مَنْ تَعْبَحَانَ اور ایمان لائے گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ وہ حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے بترادف ہے إِلَّا مَنْ تَعْبَحَ وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور وہ پھر عمل کرے نیک فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ حسنات تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام عمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کے جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحَنَ اب دوبارہ تقرار کی گئی اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبَ إِلِ اللَّهِ مَتَعْبَ تو وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تصویحیں ہو رہی ہو استغفار کی تصویحیں ہو رہی ہو اور آیتِ کریمہ کے ختم ہو رہے ہو سوا لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری جو کی تونچاری ہو وہ سارے غلط کام ویسے کی ویسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں وَاللَّذِينَ الْاَيَسْتُ النَزُّورَ اور وہ لوگ کے جو جھوٹ پر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائید ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے جھوٹ کا دھندہ ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے وَإِذَا مَرُّو بِلْلَغْوِ مَرُّو قِرَامَا اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں دیکھئے وہاں بھی تھا سولہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَاللَّذِينَهُمْ اَنِلْلَغْوِ مَوْرِدُورِ کہ جو لغو سے عراض کرتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً خود تو قصد کرنا جو ہے موضور کی باطل کوئی امکان ہی نہیں اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے وَاللَّذِينَ اِذَا دُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جن کو جب ان کے رب کے آیات کی ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّ مَعْمِعَانَا تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تاریز ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَمَلَا قُلُوبِنَ اَخْفَالُهَا تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ الْعَالَكُنْ تُفْلِهُونَ تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتا رہے وَلَقِنَ يَقُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَذْوَاجِنَا وَدُرِّيَّاتِنَا قُلْرَتَعْيُنِنَ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں تھنڈی ہو ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوہش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے تو ایک کشا کش ہے پھر یہ جو صورت حال جو ہے فرکشن گھر کے اندر قیدہ ہوتی ہے تو اے اللہ تو ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما اور آنکھوں کی تھنڈک ظاہر بات ہے ان عباد الرحمان کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنیں اللہ کی بندگی کے راستے پر اختیار کریں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ دائد بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور بالوں کو وہ تو جہنمی ہیں جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بارہ نیک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے تم میں ہر شخص کی حصیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ تک اس مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر قنبہ ہے یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ یہ تمہارے متبعین ہیں تمہارے فالورز ہیں تو اے اللہ ہمارے فالورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سے بھی اس کی کندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سمحال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بے ما صبر ہوں غلائے کا یجزاد الغرفہ کا بے ما صبر ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض وَجُلَقَّوْنَ فِيهَا ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیتاً وَسَلَاما سلام کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ خالدین فِيهَا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقر روح و مقامہ بہت ہی امدہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل قیام کا کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ گویا کنٹراست ہے جہنم کو فرمایا سات مستقر روح و مقامہ اور جنت حسنت مستقر روح و مقامہ قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواح نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے میری یا میری میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا یہ نہ سمجھو اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیجیں اس لیے مجھے بھیج دیا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غلط ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت سے قل ما یا بہو بکم ربی میرے رب کو تمہاری پرہکاں کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک لولا دعاوکم اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا فقد قذبتم تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اب ان قریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی مولا یا صلی وحسن لدائی من ابادا على حبیب بیکا خیر الخلق کل لیمی مولا یا صلی لیمی اسلیم دائی من ابادا على حبیب بیکا خیر الخلق کل لیمی مولا یا صلی لیمی اسلیم دائی من ابادا على حبیب